مغدوم بہاودین شاہ رہتے ہیں ہے کہ نہیں ہے وزیر خزانہ مغدوم بہاودین ممبئی آدھے گھنڈے کے لیے بھی گیا حجی صاحب تو مغدوم بہاودین شاہ کے در کو ضرور چومتا ہوں آدھے گھنڈے کے لیے ممبئی گیا تھے انشاءاللہ دو دن کے بعد میری حاضری بھی ہو رہی انشاءاللہ اب ایک بات سن لیں آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں یہاں پر بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں مجھے ڈشٹرب ہو رہا ہے میں جانتا ہوں کہ حضرت ہیں تو یہاں تو اور کوئی دوسری مخلوق تو آئی نہیں سکتی ہے سمجھ رہے ہیں اچھے لوگ تو آئیں گے ماشاءاللہ حضرت کا نام سن کر کے بہرحال مجھے وقت نہیں لے لیکن ایک بات آپ سے میں کہہ رہا دوں کہ مدینہ شریف کا جب ذکر ہو تو ذرا سا اپنے سچے عشق کا اظہار کیا کریں لفظ مدینہ کی توہین نہ ہونے دیا کریں کسی ایسے مصرے کو پامان نہ کیا کریں جس میں مدینہ کا ذکر ہو سمجھ رہے ہیں اس سے مدینہ والے آقا کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے ہم نہیں جانتے اس لئے کہ ہم پر دنیا غالب ہے کی مدینہ کیا ہے لفظ مدینہ کیا ہے مدینہ کے درو دیوار کیسے ہیں وہاں کی آب و ہوا کیسے ہیں وہاں کا کلائیمٹ کیسا ہے وہاں کے ذرے کتنی عظمت کے حامل ہیں وہاں کے کانٹے کیوں گلاب سے اچھے لگتے ہیں وہاں کے پتھر پر موم کیوں قربان ہے ہمیں نہیں معلوم سنیں آپ کیوں ایک بات سن لیں تاکہ آپ کو جو حکم دیا حضرت نے آدھے گھنے بیٹنے کا وہ بات معلوم ہو جائے مجھے یہ وقت تو قطع نہیں لینا چاہیے مشہرے میں بہت دنوں سے ہوں تجربہ ہو چکا ہے لیکن میں ذرا سا میں اپنے بچپنے میں جانا چاہتا ہوں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اب جو وقت ہے وہ قبولیت کا ہے سنیں آپ مدینہ شریف کیا ہے پاکستان کے ایک صاحب مدینہ شریف گئے اپنے روم کے سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ کورے دان سے ایک بچہ کچھرا نکال کے کھا رہا ہے کورے دان سے باسی خراب کھانے نکال کے کھا رہا ہے وہ حریص صاحب گئے اس کی کلائی پکڑ لی بولے بیٹا تیرا باپ بولے مر گیا تیرا بھائی نہیں ہے گھر میں کون میری بوڑی ماں ہے گھر کا خرش تو اس بچے نے روتے ہوئے کہا کہ انہی کورے دان سے کچھڑ نکال کے خود بھی کھاتا ہوں اور اپنی ماں کو بھی کھلاتا ہوں یہ بات مدینہ شریف کی ہے حریص صاحب کا دل بھر آیا بولے بیٹا اپنی ماں سے اجازت دے لے اگر تیری ماں اجازت دے دے تو میرے ساتھ میرے ملک چل پاکستان تجھے میں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا ڈگری مل جائے گی مدینہ شریف واپس آنا یہاں جاب کرنا سرویس کرنا کچھ پیسے مل جائیں گے گھر کا خرش چلے گا دل والو اگر دل ہے تو اسے لگاؤ دل تو لگانے کی چیز ہے اسے لگاؤ سنیں آپ دو تین دن کے بعد وہ بچہ اپنی ماں سے اجازت لے کر کے ٹہل آتا مدینہ شریف میں سرکار کی بارگاہ میں تو پھر حریص صاحب سے ملاقات ہو گئی سلام کیا اور بچے نے کہا کہ حریص صاحب کہ آپ مجھے اپنے ملک لے کے جائیں گے تو حریص صاحب نے کہا کہ ہاں شہزادے بالکل تو اس بچے نے کہا کہ آئیے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں حریص صاحب کی انگلیاں پکڑی اس شہزادے نے اور آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے نبی کی بارگاہ تک پہنچا اس بچے نے کہا کہ حریص صاحب آپ مجھے کہاں لے کے جائیں گے اپنے ملک کہا کہ بے شک تو اس بچے نے کہا کہ آپ کے ملک میں ساری چیزیں ہیں تو حریص صاحب نے کہا کہ ہاں ہمارے ملک میں ساری چیزیں ہیں تب اس بچے نے کہا کہ آپ کے ملک میں چنے ملتے ہیں تو حریص صاحب نے کہا کہ ہاں بیٹے کسرس سے ہمارے ہاں یہ پائے جاتے ہیں تب اس بچے نے ایک جملہ کہا تھا حریص صاحب بھی ہوش ہو گئے تھے اس بچے نے کہا کہ حریص صاحب کہ آپ کے ملک میں گمبدے خدرہ بھی ہے دیکھیں آپ اس شہر کو آپ اس بچے نے کہا کہ شہدادہ نے کہا کہ حاجی صاحب کے آپ کے ملک میں گمبدِ رسول بھی ہے حاجی صاحب کی چیخ نکل پڑی بولے بیٹا اگر یہ میرے ملک میں ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا میں یہاں کیوں آتا تو اس بچے نے کہا کیا مطلب کہ آپ کے ملک میں گمبدِ رسول نہیں ہے روزہِ رسول نہیں ہے گمبدِ خضرانی مواجہِ شریف نہیں یہ باب السلام باب البقی شریف باب النساء باب جبریل دس ہزار صحابہ کے مزارات ریاض الجنہ قباب قبلتین عبیدر رفاری امام دخاری مجھلِ جابا یہ ساری مسارد نہیں ہے تو حاجی صاحب نے کہا کہ بیٹے یہ میرے ملک میں کیا دنیا کے کسی ملک میں یہ نعمت نہیں ہے تب اس بچے نے اپنا ہاتھ کھیچ لیا اپنی انگلیاں کھیچ لی اور طلب کے بولا حاجی صاحب سنیے میں اور میری ماں دونوں اسی مدینہ شریف میں بھوکے اینیاں رگل رگل کے اپنی جان تو دے سکتے ہیں نبی کا شہر نہیں چھوڑ سکتے ہیں سمجھ رہے یہ ہے وہ مدینہ شریف جس کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ کہاں جا رہے ہیں آپ آخر کہاں جائیں گے آپ کہاں سکون ملے گا آپ کیوں جا رہے ہیں آپ نبی کی محفظ سے یہاں سے آپ جہاں بھی جائیں گے وہ چائے کھانے کی جگہ ہوگی ایک گھنٹہ وہاں بیٹھ سکتے ہیں اور آدھا گھنٹہ نبی کے بیٹوں کو نہیں دیکھ سکتے ہم ہی قسم نہیں رب کی قسم نہیں نہیں رب کی قسم نہیں رب کی قسم نہیں نہیں رب کی قسم نہیں میرے نبی کے جیسا کوئی محترم نہیں میرے نبی کے جیسا کوئی محترم نہیں اور جب ساری کائنات انہی کے طفائل ہے کس پر میرے نبی کے جیسا کوئی محترم نہیں جب ساری کائنات انہی کے طفائل ہیں جب ساری کائنات انہی کے طفائل ہیں کس پر کس پر میرے نبی کے جیسا کوئی محترم نہیں چیسا کوئی محترم نہیں لطف و کرم نہیں اور جس نے چراہ عشق نبی کا جلالیا اس کو جلالا سکے اس کو جلا سکے اس کو جلا سکے یہ جہنم میںivil نہیں میں اس کلام کو یہی چھوڑ دیتا ہوں کچھ اور نات کا مثلا سنانا ہے آپ کو آسیب بھائی نے بہت اچھا محور بنایا ہے میں منقوت کا شعر انشاءاللہ کل بناوں گا سناؤں گا آپ کو اگر زندہ رہ گیا تو کل تک سنیں پوچھتی ہے فرقتِ طیبہ یہ مجھ مجبور سے پوچھتی ہے فرقتِ طیبہ یہ مجھ مجبور سے کب تلق ناتیں سنائے گا تو اتنی دور سے پوچھتی ہے فرقتِ طیبہ یہ مجبور سے کب تلق کب تلق ناتیں سنائے گا تو اتنی دور سے امبر صاحب کب تلق ناتیں سنائے گا تو اتنی دور سے حسنِ یوسف کیا حسنِ یوسف کیا نگاہیں پھیر لے وہ ہور سے ایک جھلک جو دیکھ لے طلبہ نبی کا دور سے حسنِ یوسف کیا حسنِ یوسف کیا ماشاءاللہ حسنِ یوسف کیا حسنِ یوسف کیا پوچھتی ہے فرقتِ طیبہ یہ مجبور سے کب تلق کب تلق ناتیں سنائے گا تو اتنی دور سے اتنی دور سے دور کی بات آئی ہے حسنِ یوسف کیا حسنِ یوسف کیا نگاہیں پھیر لے وہ ہور سے کان ایک جھلک ایک جھلک جو دیکھ لے طلبہ نبی کا دور سے ہمیں ایک شیر سنید کیا تجھے کچھ یاد ہے میں اوزاد نہیں کروں گا کیا تجھے کچھ یاد ہے کیسی تھی وہ نوری چمک کیا تجھے کچھ یاد ہے کیسی تھی وہ نوری چمک حضرت موسیٰ نے پوچھا ہوگا کوہے تور سے کیا تجھے کچھ یاد ہے کیسی تھی وہ نوری چمک حضرت موسیٰ نے حضرت موسیٰ نے پوچھا ہوگا حضرت موسیٰ نے پوچھا ہوگا کوہے تور سے نبی کی محبت میں آپ یہاں پیسہ روڑا رہے ہو ایک شیر میں بڑھتا ہو کیا تجھے کچھ یاد ہے کیسی تھی وہ نوری چمک حضرت موسیٰ نے پوچھا ہوگا کوہی تور سے حضرت موسیٰ نے پوچھا ہوگا کوہی تور سے کربلا اپنی جگہ حق کی بلندی کے لیے کربلا اپنی جگہ حق کی بلندی کے لیے دار پر چہنے کی لذت پوچھئے منصور سے کربلا اپنی جگہ حقیب اندھی کے لیے دار پر چہنے کی لذت پوچھئے منصور سے دار پر چہنے کی لذت پوچھئے منصور سے دار پر چہنے کی لذت پوچھئے منصور سے تاجور مدینہ شریف کی بات کرتے ہیں تاجور اپنی سنت پر ماغتے ہیں دستخار تاجور اپنی سنت پر ماغتے ہیں دستخار کس سے تاجور اپنی سنت پر ماغتے ہیں دستخار شہر پاک مصطفیٰ کے باوفا مزدور سے شہر پاک مصطفیٰ کے باوفا مزدور سے تاجور اپنی سنت پر ماغتے ہیں پاکتے ہیں دستخار شہر پاک مصطفیٰ کے باوفا مزدور سے سرکار کو دیکھنے کی تمنا سب کو ہے تاجور اپنی سند پر ماغتے ہیں دستخات تاجور اپنی سند پر ماغتے ہیں ماغتے ہیں دستخات شہر پاک مصطفیٰ کے باوفا مزدور سے باوفا مزدور سے مزدور کو یہ قدموں کا بوسر دیتے ہوئے میں ایک شیر پڑھتا ہوں کافیہ شاید کام آ جائے میرے پوچھتی ہے فرقت تیبہ یہ مجھ مجبور سے کب تلک ناتیں سنائے گا تو اتنی دور سے ماغت کیا ہے دیکھنا جو چاہتے ہیں آپ کو یا رسول اللہ ماغت کیا ہے یا رسول اللہ موت کیا ہے موت کیا ہے دیکھنا جو چاہتے ہیں آپ کو وہ نہیں ڈرتے ہیں اسرافیل کے بھی سور سے موت کیا ہے دیکھنا جو چاہتے ہیں آپ کو وہ نہیں ڈرتے ہیں وہ نہیں ڈرتے ہیں اسرافیل کے بھی سور سے وہ نہیں ڈرتے ہیں اسرافیل کے بھی سور سے پوچھتی ہے فرقتِ تحبہ یہ مجھے مجبور سے